نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انیس ڈیجرل ٹی وی اور منرے چودری آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں جس طرح سے آپ سب کو پتا ہے کہ آج جو ہے گرپورنیما ہے اور انیس کے مادم سے میں آپ سب کو گرپورنیما کی بہت بہت شب کامنائے دیتا ہوں اور بس ایک ہی آشا کرتا ہوں کہ آپ کے گروہ کی کرپا جو ہے وہ ہمیشہ سے آپ کے اوپر بنی رہے اسی بھی ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے مردل محن شاستری جی ہاں پر موجود اور ان کے جتنے بھی بھگ جن ہے جنہوں نے شاستری جی سے اپنا نام لیا ہے وہ سب آج شاستری جی کو ماتھا دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب پریوار لوگ جو ہیں وہ سب نکل رہے ہیں اپنے گروہ کے درشن کرنے کے لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گروہ بینا گت نہیں تو ہم تھوڑی چرچہ ان سے ضرور کریں گے اور سب سے مین چرچہ جو کریں گے وہ اس کی اوپر کریں گی گر منتر کا جو ہے وہ لاب کیا ہے اور گر منتر کا اصلی جو مطلب ہے وہ ہے کیا ہے شاستری سب سے پہلے بہت بہت شبکام نائے آپ کو بھی آپ سب کو گر پورنیما کی دوسرا میرا مین سوال جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ گر پورنیما کا دن گروہ کے پاس آنے کا اور گر پورنیما کا جو مین دن ہے یہ آج کا دن کیوں وشیش منہ گئے ہیں جائے شریرام سب ہی بھگتوں کو سب سے پہلے میں نرے جی جائے شوبکام نائے دیتا ہوں کہ آج گروہ پورنیما تیرہ جولائی کو پورے بیشب میں منائی جا رہی ہے اور گروہ کوئی شریر نہیں ہے گروہ ایک شبد ہے اور شاستروں میں کہا گیا شبد بھرم ہے اس لئے گروہ کو بھگوان کا شروع مانا جاتا ہے اور پورے بیشب میں آج کے دن گروہ جی کی پوجہ کی جاتی ہے اور اہی منتر کی بات منتر وہ ہے جو تین پرکار کے تپن کو ناشت کرتا ہے تین پرکار کے تپوں کو ناشت کرنے کی جو شکتی ہے اسے منتر کہا جاتا ہے اور اسے پورے چرہ چرہ جگت میں سنسار میں جتنی شکتی منتر کے اندر ہے تین سنسار میں کسی میں نہیں ہے اس لئے شاستروں میں کہا گیا کہ شاستروں میں کہا جاتا ہے کہ منتر سے بڑی طاقت رہی تیرتھا نام پرم تیرتھم کرشنم نام جگت گروہ کہ سنسار میں سمپور نتیرتھ جو ہیں وہ منتر کے عدین ہیں سماست دیوتا منتر کے عدین ہے اور منتر کے دوارا ہی ہم اس لوگ اور پرلوک میں سکھ کی پرابتی کرتے ہیں اس لئے آج کے دن گروہ کے درشن کر کے لوگ اپنے جیون کو کرتا کرتے ہیں شاستری جی جیسے ہی انسان جنم لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ جنم کے بعد سب سے بڑا گروہ جو مانا جاتا ہے اس کی ماں مانے جاتی ہے جس نے اس کو سنسار میں جنم دیا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سکول جاتا ہے تو عدیافق اس کا گروہ بن جاتا ہے مجھے صرف ایک چیز کا مہتب بتاتے ہیں سناتن میں ایک سناتنی گروہ بنانا اس کا کیا لاب ہے باست میں جو ہمیں مرگ درشن کرتا ہے بھئی ہمارا گروہ ہے جیسے ہم بھاگبت کی بات کریں تو بھاگبت میں دتہ ترہی جی نے چوبیس گروہ دارن کیا اس نے ایک بیشیہ کو بھی گروہ دارن کیا اور ایک ہاتھی کو گروہ بنایا مشلی کو گروہ بنایا باست میں ان سبی سے کچھ نہ کچھ شکشہ اپراپت کی جو بھی ہمیں شکشہ دیتا ہے اچھا مرگ دکھاتا ہے بھئی ہمارا گروہ ہے اور گروہ شبد کا ارث شاستر میں کہا گھو میں نے اندکار ہوتا ہے اور روح میں نے ہوتا ہے پرکاش جو اندھیرے سے نکال کر ہمیں پرکاش میں بھیجتا ہے اسی کا نام گروہ ہے جو بھی بیقتی ہے آپ کو صحیح مرگ پر لے جاتا ہے بھئی آپ کا گروہ باستر میں آپ کا بیٹا بھی آپ کا گروہ ہو سکتا ہے ایسا بھاگبت کے میں ہی آتا ہے جس میں دیب ہوتی کو ان کے ہی پتر کپل بھگوان نے گیان دیا اور انہوں نے کہا کہ تو ہی میرا پتر نہیں ہے تو میرا گروہ ہے میں پہنچے تو اکثر دیکھا جاتا ہے گروں کے تو ہمارے گیڑ بند ہوتے ہیں اور گروہ کے آشرم کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم آج آئے ہیں ہم نے آج نہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا اس سے پہلے بھی دیکھتے آتے ہیں ضروری کتنا رہتا ہے کہ زندگی میں جس طرح اگر زندگی چل رہی ہے ہم ہی چل رہے ہیں تو گر منتر لینا کتنا ضروری ہے کتنا اہم ہے اس کا لاب جن لوگوں نے نہیں لیا ہے میں ان ویورس کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو جی گروہ کے بینہ تو سنسار کی کلپنا ہی نہیں کی جا سکتی سویم بھگوان کرشن ہوئے جہاں بھگوان شری رام ہوئے وہ بھی گروہ دکھشا لیئے ہوئے ہیں ان کے بھی گروہ تھے جیسے بھگوان شری کرشن جی کے سندیپنی ریشی گروہ تھے بھگوان شنکر جو ہیں وہ بھگوان ناران کو اپنا گروہ مانتے ہیں اور بھگوان ناران جو ہیں وہ بھگوان شنکر کو اپنا گروہ مانتے ہیں تو وہ بھی گروہ کے بینہ نہیں تو پھر منشے جو ہے وہ کیسے بینہ گروہ کے رہ سکتا ہے جو ستھان آپ دیکھ رہے ہیں جو کوئی آج کا ستھان نہیں بہت بہت پرچین گدی ہے اور ہمارے ریشی منیوں نے یہاں بڑی سادنہ کی ہوئی ہے اور آج بھی ہزاروں لوگ جہاں پر آ کر جو بھی منت مانگتے ہیں ان کی پوری ہوتی ہے اور آپ جہاں پر درشن کریں ہو کئی لوگ جہاں پر جب آ کر ہمارے تھاکور جی کے درشن کرتے ہیں تو ان کو ایسی انبھوتی ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ مہارا جی ہم جہاں تھاکور جی کے درشن کرتے ہیں تو ہمیں ایزا لگتا ہے کہ جیسے ہم شاکشات برندہ بندہ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ بڑا ہی پرچین ستھان ہے اور اس کے درشن بڑے ہی لابکاری ہیں اور ہم سبی سے پراتھنا کرتے ہیں کہ جرور آ کر اس ستھان کے درشن کریں اور یہ سنتوں مہاپرشوں کا بہت ہی سیدھا ستھان ہے گروہ کی تو ہمارے جیونے بڑا بہت بڑا جوگ دان ہے کیونکہ ہمیں اچھے مارک پر وہ دکھاتے لے کر جاتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ جنم لیتے ہیں سب سے بڑی تو ماں گروہ ہے اس کے بعد آپ کا عدیہ پر گروہ ہوتا ہے کوئی کام سیکھتے ہیں اگر آپ جن سے کوئی سیکھ لیتے ہیں وہ آپ کے گروہ ہیں پر اگر آپ کو جیون کا عالم ہے جیون چل رہا ہے آپ کا آپ کو آپ کسی غلط راستے پہ نہ جائیں آپ سناتنی ہیں تو سناتن راستے پہ چلے جائیں تو اس کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ گروہ بینا ہے مطلب مجھے لگ رہا ہے جیون جو ہے وہ سفل نہیں ہوتا جس طرح سے اگر واسطے میں اگر زندگی آپ کی گزر رہی ہے تو بینا گروہ کے نہیں ہیں ویسے ہی اگر آپ کا شریر اگر چل رہا ہے تو اس کے لئے صحیح دشاہ پہ جانے کے لئے بھی گروہ کی دشاہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اتنی بات میں کہنا چاہوں گا بنے رہے آپ ہمارے ساتھ نئی خبر کے لئے دیکھتے رہے ہیں